اسے اتنی ہو ہائی آسمان میں بول سیدے بہت سے بھوں دیا ہے بول کو اوئے اس بار بول بہت ہی گجب کی اور اسے چارن چارن فیصلی باہر چارن بول دوڑتے دوڑتے گسٹتے گسٹتے چار رنوں کی طرف بوکٹے کا میچ بوکٹے تیار ہے کٹنے کے لیے دوسری گین بہت ہی گجب اور اسے آؤٹ ہو سکتے تھے بہت ہی قریبی معاملہ تھا لیکن اسے چکایا اسے کے ساتھ پانچ رن دو بول یہ میچ کافی سٹارٹ میں اس میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور اگلی گین تین بول پانچ رن اگلی گین اور اسے گھما دیا ہے بول کو اوپر ملیا فانگ اور بولر ہی دوڑتے ہوئے بول کی طرف لگتا ہے فیلڈر بہت کم ہے کیونکہ ایک طرف بولر بھاگ رہا ہے دوسری طرف بکیٹ کیپر کو بھاگنا بڑھ رہا ہے اگلی گین اور اسے کٹ کر دیا ہے ایک رن واپس ملتا ہوا اسی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اور ایک اوبر سات رن ابھی اوبر جاری ہے اوبر پورا ہو چکا ہے اور اگلی اگلی اوبر کی شروعات اگلی گین اور اسے بلک کی ٹانگیں گئے بھائے لگتا ہے اس کے لئے میٹیکل ٹیم کو بلانا پڑے گا دو رن پورے کر لیے ہیں اور بلک اپنے ٹانگ کو کھجاتے ہوئے سہلاتے ہوئے اتنی کمجور ہٹی ہے اس کی لگتا ہے دو رن پورے اگلی بھول چھے رن سیدھے بانڈری لینڈ قریبی ماملہ لیکن پیڑ میں بال اٹک چکا ہے بہت ہی دو رن ہی سنتش ہونا پڑھا بہت ہی ہائی لگتا ہے اوپر ملہ فانگ کی بانڈری بہت دور ہے بانڈری کو تھوڑا سا نزدیک لانا پڑے گا اگلی بول اوہ اسے اتنی اہائی آسمان میں بول سیدھے بانڈری لین کے باہر چھے رنوں کے لئے اسکور اچھلتا ہوا اور فیسے نئی بول اور اسے گھما دیا ہو قدرت کا اور بکری کے اوپر بول بول بکری کے اوپر یا بکری بول کے اوپر لگتا دونوں ایک کے اوپر اوپر کے نیچے نیچے اوپر اور اوپر نیچے ہوتا ہوا اور اگلی بول گھمایا ہے ہمارے ایک نظر آپ کو درسانوں کے طرح ہمارے پی ایم صاحب بہتی دے سبری سے میچ کا لطف اٹھاتے ہوئے پی ایم صاحب اور ہیلو ہائی اور اسی کے ساتھ اوپر کی سماپتی دو اوپر کی سماپتی پر رن اور اسے گھمایا ہے دونوں دار لپیٹے میں کھیل رہے ہیں صبح بچ گیا ہے اور یہاں پر شبیدہ کم ہے خودی بکیٹ لگانے پڑ رہے ہیں اور اسے کٹ کر دیا ہے ایک سنگل رن کی طرف اور بول آگے بڑھتے ہوئے ایک رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا اور سنتوشت ہونا پڑے گا اس بار اور یہ بول کو اٹھا دیا ہے بول دو رن کمپنی روگ ہیں تیسرے دن کی طرف بھاگ رہے ہیں اور لگتا تین دن پورے ہو سکتے تھے لیکن سنتوشت ہم پرمم سکھم اور پھر سے اوپر ملے فانگ بار بار ہر بول ملے فانگ جاتے ہو بھاگتے رہے ہیں اگر آپ کو جرد پڑھ رہے ہیں رنر کی تو رنر بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ اور بول رنگ پہ چارن دو رن کی امید تھی وہاں پہ چارن مل گئے بولر نے پھر سے بول آسمان میں اور لگتا یہ چھے رن بڑھا ہے چھے 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 چارن اور ایک بار دوبارہ سے بانڈی لائن کو چھوٹی بھی بول بول لگتا بول کو بھی بانڈری لائن زیادہ پسند آ چکا ہے 21 رن اور پھر سے بول جا رہی ہے بول سے گھما دیو اور پھر سے نئے اوپر کی شروعات اسے کٹ کر دیا بول جا رہی ہے بول سے اچھی طرح سے بول اور اور ایک جھٹکا لگتے ہوئے کافی اچھے سوٹ مار چکے ان کے کھاتے میں رن جھڑتے ہوئے اور یہ کٹ کر دیا پھر سے ایک بہت بہت بھی ٹائٹ فیلڈنگ اپنے چوٹ کا اور اگلی بول سلو کر دیا ہے بول کو اور اور اگلی گین سے ہاں پچھ بول اسے کٹ کر دیا تھا رن بھاگ سکتے تھے لیکن ہوا کیا سمجھ نہیں آیا اگلے بول کی سروات اور اسے گھما دیا ہے سٹیڈیم کی طرف ایک رن اور بول کو لکا دیا ہے اور پھر سے اگلی بول اسے گھما دیا ہے بول کو سٹیڈ سیدھا باؤنڈی لین کے بار چھے رن اور امپیر چھکا ارکوچ چھکا اور اوبر کی سماپتی چار اوبر کی سماپتی پر سکور سٹی سیوان سٹی سرن پانچوان اوبر پرگچی پر اور بول پھریا بل اور اگلی بول اسے گھما دیا ہے اوہو لگتا ہے اوپر آلے بھی ساتھ نہیں دے رہا اور نیچے پھونگڑوں میں چار پانچوان پھونگڑوں میں اور بول یہ اسے پکڑ لیا ہے ایک اور رن ماغ گئے ہیں تین رن کمپلیٹ کر دیا ہیں اسکور بڑھتا ہوا چالیس رن بہتی گجب سوٹ اور اسے گھما دے سیڈ کی طرف اور بول سیدھا جو سلتے ہوئے بول کو اچھی فیلنگ بانڈی لین سے بول کو روکا اور ایک رن جان چار رن مل سکتے دے وہاں پر ایک رن سے ہی سنتجھ ہونا پڑے گا اور اگلی بال پھر سے اسے گھمانا چاہتے دے گھما تو دیا لیکن آیا نہیں بھلنے پہ اور اس کو بڑھتا ہوا پھر سے گھما دیا کیچ ہو سکتا دے لیکن چھوٹ چکا ہے بال ان کے آج سے اور پھر نیچے دھوڑتے ہوئے اور لیچے لیچے دھوڑتے ہوئے بول انہیں ملنی رہے اور اگل بھاگو اور رہنو کی ربتار بڑھتے ہوئے اور نو بول کا بھی سارا اسی کے ساتھ اور اگلی بال اسے گھما دیا بول کو یہ پھر سے سیڈ کی طرح اور اسے پھر سے بہت ہی گھلے فیلنگ دیپو کپتان ایک ہی لین سے سنتجھو سٹونا پڑے گا اور لگتا ہے کیونکہ وہاں پر پیڑ بھی ہے اسے بھی کٹوانے پڑے گا اور اگلی بال بہت ہی گھجب بال اور لپیٹے میں نہیں آیا اور سنکی یہ اسے گھما دیا ہے سٹریٹ کی طرح بول جا رہی ہے بارڈ لین کے نزدیک دو رن کمپلیٹ جب تک اسے پکڑ دے جب تک بول ملے تب تک دو رن کمپلیٹ کر چکے ہیں بولر فیلنگ اتنی دور سے بھاگ رہے لیکن لگتا ہے بیٹس میں رسط خرکا ہی اور اگلی بال اسے گھما دیا ہے یہ باپری پچاس رن سکی بھیتر میں سٹارٹ ہو اور لاشٹ اوور پرگتی میں اور کتنے بول ہو گئی بول لاشٹ بول اسے گھما دیا ہے صرف پھنگڑوں میں اور یہ آؤٹ آؤٹ ہو چکے لگتا ہے ایک دو بول بچے ہو بول اسے گھما دیا ہے یہ بار بار ہر بار ڈال ڈال لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی پھنگڑوں میں کاپی کری ماملہ گھتھم گھتھا چل رہے فیلنگ کر رہے اور یہ ایک رن آ رہا گھنر بھاگ جا بھاگ جا بھاگ یہ رن آؤٹ کاپی سلو ہو چکے تھے پاری سم آؤ